اسلام علیکم آج کا ٹاپک ہے عورت کو شہر کا کھانا گرم کرنے یا موزہ ڈونڈنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے روبٹہ سر پر لینے سے کسی عورت کی موت نہیں واقع ہوئی آج تک آج کل کتنی عورتوں کے دس بچے ہوتے ہیں کہ یہ شکایت ہو کہ عورت بچہ پیدا کرنے کی مشین ہے یہاں تین سے زیادہ بچے کسی کے گھر شاید ہی ہوں جب یہ مسائل ہماری عورت کے ہے ہی نہیں تو عورت مارچ والے کس ملک کی عورتوں کے مسائل یہاں ڈسکس کر رہے ہیں عورت کا دکھ یہ ہے کہ تضاب گردی ہوتی ہے عورت کا دکھ یہ ہے کہ پسند کی شادی پر قتل ہوتی ہے عورت کا دکھ یہ ہے کہ اگر وہ طلاق لینا چاہے وہ نہیں لے سکتی عورت کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنا رشتہ نہیں بیج سکتی عورت کا دکھ یہ ہے کہ پھلے وہ کیسی ہی تلیم یافتہ ہو اسے جہیز لے جانا ہے عورت کا دکھ یہ ہے کہ وہ محلے کے بدکماشوں کی شکایت باپ بائی سے کرنے سے ڈرتی ہے عورت کا مسئلہ یہ ہے کہ مرد کی توجہ اس پر پڑ جائے تو یقین رکھا جاتا ہے کہ عورت نہیں ورگلائی ہوگا عورت کا مسئلہ یہ ہے کہ روٹی گول نہ ہو تو بوریا بستر گول ہو جاتا ہے عورت کی گلتی کو زمانہ ماف نہیں کرتا کوئی میرا جسم میری مرضی کا ایڈوکیٹ مجھے آ کر بتائے کہ انہوں نے معاشرے کو ان سب چیزوں سے اٹھانے کے لئے کیا قدم اٹھائے ہیں اٹھائے ہیں تو فقط پلیکارڈ جن سے شرفہ کی بچیوں کو پڑھائی چھوڑ کے گون جانا پڑا کہ کہیں شہر کی عورتوں میں خراب نہ ہو جائیں عورت کا مسئلہ یہ ہے کہ تلیم زیادہ ہونے کی اس کی عمر کے زیادہ ہونے اور دماغ کے خراب ہونے کی تلیل سمجھا جاتا ہے عورت کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی نوکری کو اس کی بدکرداری کی تلیل مانا جاتا ہے عورت کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے سوشل میڈیا پر ہونے کو اس کی دستیابی کی تلیل مانا جاتا ہے عورت کا مسئلہ یہ ہے کہ پسند کی شادی آج بھی اس کے خاندان کے ماتے کا داغ ہے عورت کا مسئلہ یہ ہے کہ اسے بائیوں کی خاطر جائدات میں حق چھوڑ کر اچھی بہن ہونا ثابت کرنا ہوتا ہے عورت کا مسئلہ یہ ہے کہ اسے ساری عمر ماں باپ کی عزت کی خاطر کسی مرد کی مار بھی سہنی پڑ سکتی ہے عورت کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ بیوہ یا مطلقہ ہو جائے تو اس کا رشتہ نہیں ملتا کوئی اس کے یتیم بچوں کے سر پر شفقت نہیں رکھتا شکریہ